انفومنٹرے کے محترم ناظرین اسلام علیکم ناظرین یورپ کو ہم ستائشی نظروں سے دیکھتے ہیں جہاں سائنس و ترقی اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یورپ کے اس قدر تیزی سے ترقی کے منازل تیہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے پچھلی کئی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو دجالی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے دجالی پیروکار جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو تباہی کے قریب پہنچا چکے ہیں اور جب ہم ان کی ٹیکنالوجیز کے استعمال کو دیکھتے ہیں تو واضح نظر آتا ہے کہ ان تمام ٹیکنالوجیز کا استعمال کسی صورت انسانی فائدے کے لیے نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے پیچھے وہ مخصوص لوگ کارفرما ہیں جو ہمیشہ شیطانی تعلیمات کے حامی رہے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کے پیچھے دجال کا ہاتھ ہو ہے کہ یورپ کے سائنسی انقلاب کے پیچھے دجال کا ہاتھ ہے لیکن اگر اس بارے میں کسی کے پاس دلائل ہوں تو اس کو سنے بغیر رد نہیں کرنا چاہیے محمد عیسیٰ دعوت کا نظریہ اس بارے میں یہی ہے امریکہ اور دیگر کفریہ طاقتوں کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ دراصل دجال کے انہی سائنس دانوں کی اجاد ہے جن کو دجال کے ذریعے برمودہ تکون میں آغوا کر لیا گیا تھا امریکہ اور دیگر کفریہ طاقتوں کو وہیں سے بنیادی ٹیکنالوجی ملتی ہے جس پر بعد میں یہ لوگ خود بھی تجربات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں نئی انقلابی تصورات کا علم پہلے دجال کے پاس تھا جس کو بعد میں مغربی ملکوں کو منتقل کیا گیا کیا آپ یقین کریں گے اگر کوئی یہ کہے کہ بڑے بڑے مغربی سائنس دانوں کو ان کی جدید دریافتوں کے بارے میں دجال نے مدد کی تھی آپ کو کیسا لگے گا یقیناً آپ سوچ میں پڑ جائیں گے تو چلیے ذرا اس کی تفصیل جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں آئنسٹائن اور دجال کے تعلق کے بارے میں جاننا ہوگا ایلبرٹ آئنسٹائن ایک ایسا نام ہے کہ اگر سائنسی ترقی کی تاریخ سے اس کا نام نکال دیا جائے تو یہ ترقی آفتہ دنیا صدیوں پیچھے چلی جائے گی آئنسٹائن 14 مارچ 1889 کو جرمنی کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تین سال کی عمر تک وہ بول نہیں سکتا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ موٹے دماغ کا لڑکا ہے اس کا بچپن میونکھ میں گزرا مالی پریشانیوں کے سبب اس کے ماں باپ یہاں سے اٹلی چلی گئی آئنسٹائن 1895 میں تعلیم کے لیے اٹلی سے سویٹزرلینڈ گیا سویٹزرلینڈ کے شہر زیوریخ میں واقعی یونیورسٹی ای ٹی ایچ میں داخلے کا امتحان دیا لیکن ناکام رہا لیکن اگلے سال ای ٹی ایچ میں اسے داخلہ مل گیا اگست انیس سو میں امتحانات ہوئے آئنسٹائن کی نا اہلی یہاں بھی سامنے تھی پانچ طالب علموں میں اس کا چوتھا نمبر تھا سویٹزرلینڈ میں تعلیم تک اس کے بارے میں تمام لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا ناظرین آئنسٹائن میں تبدیلیاں سن انیس سو کے بعد آنا شروع ہی انیس سو پانچ کو آئنسٹائن کی کامیابیوں کا سال سمجھا جاتا ہے اس سال اس نے کئی مقالے پیش کی پہلا مقالہ روشنی کی حیعت کے بارے میں تھا دوسرا مقالہ براؤنین حرکت یعنی براؤنین موشن کا ریاضی موڈل تھا تیسرا مقالہ اس کی مشہور مساوات ای از ایکول ٹو ایم سی سکوئر تھا جس میں مادہ اور توانائی کا آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا گیا تھا حال ہی میں ایک محقق کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ مساوات آئنسٹائن سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی چوتھا مقالہ خصوصی اضافیت یعنی سپیشل تھیری آف ریلیٹیویٹی پر تھا اس سے وقت اور فضاء کو الگ الگ تصور کرنے کے بجائے وقت و فضاء یا زمان و مقا کا نظریہ سامنے آیا انیس سو گیارہ میں اس نے عمومی نظریہ اضافیت یعنی تھیری آف ریلیٹیویٹی پر اپنا مقالہ شائع کیا محمد عیسیٰ دعوت بہت زور دے کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ سویٹسن لینڈ میں ہی دجال کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور اسی نے اس کو نظریہ اضافیت یعنی تھیری آف ریلیٹیویٹی کا علم دیا یہاں محمد عیسیٰ دعوت کے نظریہ پر دو اعتراضات ہو سکتے ہیں نمبر ایک کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ممکن ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے انسانوں سے رابطہ کر سکتا ہے نمبر دو آئنسٹائن میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس سے دجال خوش ہوا اور آئنسٹائن کو ہیرو بنوا دیا محمد عیسیٰ دعوت کی ایلبرٹ آئنسٹائن کے بارے میں جو رائے ہیں اس کو شرن تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے البتہ دوسرا اعتراض باقی ہے کہ آئنسٹائن میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس سے خوش ہو کر دجال نے اس کو اتنے اہم نظریے سے مالا مال کر دیا اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی زندگی اور اس کے نظریات کا متعلق کرنا ہوگا آئنسٹائن اگرچہ خود کٹر یہودی تھا لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کو وہ لا دینیت اور الہات کی دعوت دیتا تھا ذاتی اعتبار سے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھی جو ابلیس یا دجال کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات حد تک کہ انیس سو دو میں پہلی بیٹی اس کی ناجائز بیوی سے ہوئی اس بیٹی کو اس نے نہیں پالا اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ اس کا کیا ہوا اس بات سے اس کی شرافت اور انسانی ہمدردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ ظالمانہ تھا جب وہ انیس سو چودہ میں اپنی پہلی بیوی ملویا مارک کے ہمراہ برلنگ چلا گیا تو میہ بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے آئنسٹائن بیوی کو صرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی تھا اگر وہ اس کی یہ شرائط پوری کر سکے نمبر ایک تم یہ یقینی بناو گی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک تھاک ہوں نمبر دو مجھے اپنے کمرے میں تین وقت کا کھانا پہنچاؤ گی نمبر تین میرا سونے اور پڑھنے کا کمرہ صاف شتھرا رکھو گی میری پڑھنے والی میس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا نمبر چار مجھ سے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم رہیں گے سوائے لوگوں کو دکھانے کے لیے جب میں مخاطب ہوں تو تم فوراں جواب دوگی اور میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کروگی برلن پہنچ کر آئنسٹائن کی شناسائی اپنی چچا ذات بہن ایلسا سے ہو گئی لیکن آئنسٹائن اس ششو پنچ میں تھا کہ وہ ایلسا سے شادی کرے یا اس کی جماسال بیٹی سے جہاں تک اس کی نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر سہہونی بلکہ سہہونیت کا دعائی اور مبلغ تھا وہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا پرجو شامی تھا اس نے 1921 میں چیم وائس مین جو کہ پہلا اسرائیلی صدر بنا اس کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور سہہونیت کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے متعدد شہروں میں تقریریں بھی کی یہاں تک کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی پیشکش ہوئی جو اس نے قبول نہیں کی ایٹم بم بنانے کی تجویز بھی امریکہ کو اسی نے دی 1949 میں اس نے امریکی صدر فرنکلن روزویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی جبکہ دوسری جنگ عظیم میں وہ خود بنفس نفیس شریک ہوا اور ایک اسلحہ ماہر کے طور پر اپنی خدمات امریکی بحریہ کو پیش کی آئنسٹائن کے اقوال میں گوار یعنی خدا کا ذکر اکثر ملتا ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آئنسٹائن کا خدا وہی خدا تھا جس کو مذہبی خدا مانا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آئنسٹائن پر لکھنے والے تقریباً تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ آئنسٹائن کا خدا مذہبی نکتہ نظر سے مختلف ہے اگر آئنسٹائن کا خدا مذہبی خدا نہیں تھا تو پھر کون تھا یہی چیز غور کرنے والی ہے کہ وہ اکثر کس خدا کا ذکر کرتا تھا اگرچہ اب بعض مبسرین کی رائے یہ ہے کہ آئنسٹائن کے خدا سے مراد قدرت یعنی نیچر ہے لیکن یہ درست نہیں ہے یہاں پہنچ کر محمد عیسیٰ دعوت کے نظریے میں کافی وزن محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آئنسٹائن دجال کو اپنا خدا مانتا ہو اس بات پر آئنسٹائن کے مقالات میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے نظریات کے بارے میں میرا نظریہ کے بجائے ہمارا نظریہ کا لفظ استعمال کرتا تھا وہ کائنات کی متحدہ قوت کا راز پتہ لگانے کی بھی کوشش کر رہا تھا دجال کا کسی کو کوئی نیا نظریہ دینا کوئی اچمبے کی بات بھی نہیں لگتی کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابلیس اپنے انسان دوستوں کے پاس آتا ہے ان کو مشورے دیتا ہے اور کام کے بارے میں ہدایت بھی دیتا ہے دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرہ اور بنی آدم کے خلاف آخری امید ہے چنانچہ ممکن ہے کہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہوں آئنسٹائن جیسے لوگوں پر شیعتین آ سکتے ہیں موجودہ دور میں باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو کہ براہ راز شیطان کی پوجا کرتا ہے یہ فرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور ان کے اچھے خاصے پیروکار بھی ہیں سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا شمار اسی فرقے کے سرداروں میں ہوتا ہے سابق امریکی وزیر خارجہ کینڈولیز رائز بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے امریکی فلمی دنیا ہولی ورڈ کے مشہور اداکار اور اداکاراؤں کا مذہب بھی شیطان کو خوش کرنا ہے بھارتی اداکار امیتہ بچن مصر کا عمر شریف مشہور جادوگر ڈیویڈ کوپر فیلڈ بدنامی زمانہ امریکی گوئیہ مائیکل جیکسن بھی شیطان کے پوجا رہی ہیں مائیکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے کابو ہو جاتے تھے در حقیقت ان لوگوں پر شیطان آتے تھے اور آج یہی لوگ ہماری زندگیوں میں رچ بس چکے ہیں ہمارا معاشرہ نہائی تیزی سے دجالی ٹیکنالوجی کے حسار میں جکڑ رہا ہے اور اگر مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ وقت دور نہیں جب یہی دجالی ٹیکنالوجی مسلمانوں کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لے گی اللہ تعالی ہمیں دجال اور اس کے فتنوں سے قبر کے عذاب سے اور تمام عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین